موسیقی سہروزہ ترتیب دیا گئے پروگرام کے مطابق عمیر حلقہ حامد محمد خان نے پہلے دن مسلم صحافی برادران سے بیباک انداز میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک کے حالات کو سامنے رکھا صحافی برادران کو بھی پیش صحافت کے بارے میں ذرین مشورے دیئے اور مختلف میڈیا ایداروں سے جڑے نامانگاروں سے مشورے و تجاویز طلب کیے جبکہ بعد نماز زہر دفتر جماعت پر علماء اکرام و آئیمہ مساجد کے ساتھ بھی ایک نشست کا احتمام کیا گیا جس میں انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو نفرت کی فضہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ اپنی زبان سے بات نہیں کر رہے ہیں انتہا پسندی پر اتر آئے ہیں جسے عام زبان میں اندھی جذبادیت کہا جائے گا انہوں نے کہا کہ پسند اور ناپسند کی شدت کے باعث حقائق چھپ جاتے ہیں اگر ان افراد کو اچھی بات بھی کی جائے تو انہیں اچھی باتوں میں بھی سازش کی بو آتی ہے حمد محمد خان نے دوران کلام مختلف امور پر تبادل خیال کرتے ہوئے تفسیری خطاب کیا اس موقع پر حاضرین مجلس نے تمام کو ایک پلات فارم پر جمع کرنے پر ان کے خوب سرحانہ کی اور یہ تجاویز بھی پیش کیے کہ وہ تمام جماعتوں کے مرکزی ذمہ داران کو بھی یہ پیغام دے کے وہ بھی مرکزی سطح پر ایک پلات فارم پر جمع ہو آئیم ماوہ علماء اکرام نے بھی مختلف امور پر تبادل خیال کیا اور اپنے اپنی تجاویز و مشورے پیش کیے ہیں سہر وزا دورے کے پہلے دین آخری حصے میں بعد نماز مغرب شہر کے نوجوانان کے لیے بھی ایک نشیست کا احتمام دفتر جماعت پر کیا گیا حمد محمد خان نے نوجوانان کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں اپنے فرائض و ذمہ داریوں سے آگا کر آیا نوجوانان کو برادرانے وطن کے ساتھ امن و آمان و پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی بھی صلاح دی عدیل آباد سے متیور رحمان کی ریپورٹ دوسرا جو رد عامل پیدا ہوتا ہے وہ ہے انتہا پسندی ایکسٹرنیزم انتہا پسندانا فکر کرویا اندھی جذباتیت فکری اور فقہی جموع نااقبت اندشانہ شدید مضاحمت یہ کبھی کبھی تشدد اور جارہیت کے رویوں سے عبارت ہوتا ہے اور عظیمت چرار حمد کے دن فریر ناموں کا لباس اور لبادہ اوڑ گریاتا ہے پسند اور ناپسند کی جو شدت ہوتی ہے اس سے حقائق چھپ جاتے ہیں امور واقعہ پر پردہ پڑ جاتا ہے اسبیت آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے ناپسندگا افراد کی کوئی بار انہیں اچھی نہیں کرتی ان کی اچھی باتوں کے اندر بھی انہیں سازش کی بواہ دیتی ہے مزاہ اور اختلاف کا جنون عملی حقائق سے مکمل غاہر کر دیتا ہے اسلامی تاریخ میں اسی کے نتیجے میں خوارج کا فرقہ پیدا ہوا یہی ردی عمل تھا یہ بازا یہ بظاہر دو ردے اول الگ الگ ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں انڈیا سمائے پر مزید دلچس پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ لاغن کیجئے ہمارے ویب سائٹ www.indiasamay.com لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج at indiasamay17 سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل انڈیا سمائے کو